ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا دیکھتے چلے جائیں جتنے انقلابی ہے سب حسینی ہے اس لئے کہ امام حسین حق کی اس آواز کا نام ہے نہ کس ان کو کوئی مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے لیکن ہمارا کیا ہم تو حسینی کہلائے مگر ہم نے حسینیت کو کھچڑے اور شربت میں محدود کر دیا شربت اور کھچڑے کی اہمیت اپنی جگہ ہے نیاز اور نظر کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن حقائق کی طرف آؤ امام حسین کی امی جان ان کے ڈپٹے کو چاند و سورج دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہماری بیٹیوں کا کیا حال کیا ہمارے یہاں یہ فکر ہے اگر پردے کی وہی فکر ہے جو امام حسین کے گھر میں تھی پردے کی وہی فکر ہے جو امام حسین کے گھر میں تھی تو اس کا مطلب ہم حسینی ہے اور اگر پردے کی وہ فکر نہیں ہماری بیٹیاں بھی آدھی اس دن کے کپڑے پہن کر بازاروں کی زینت بن رہی ہے تو پھر حسینیت زبان پر ہے دل میں حسینیت نہیں دل میں تو کسی یزید کا کردار بس رہا ہے اور قیامت کے دن یزید کے ساتھ اتنا نصیب ہوگا ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حسینیت کردار کا نام ہے حسینیت ناروں کا نام ہے نارے علامت ہوتے کردار نہیں ہوتا نارے علامت ہوتے کردار نہیں ہوتا کردار الگ ہوتا ہے نارے الگ ہوتے ہیں آئیے آپ کو بتاؤں زرادہ توجہ کریں بہت اچھے سے آپ سننے ماشاءاللہ لیکن توجہ کریں حسینیت دیکھیں آج ہم دین بچانے چلیں کہتے ہیں ہم دین بچائیں گے ہم دین کی حفاظت کریں گے آپ سے پشتا ہوں لوگ ہمارے ناروں کا مزاق اڑاتے ہوں گے ہم میمورنڈم تو دیتے ہیں جب اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی بیادبی ہوتی ہیں ہم مورچے نکالتے ہیں میمورنڈم دیتے ہیں دھرنے دیتے ہیں کردار کیا ہے سب ناری پوری دنیا میں دین کا پرچم لہرائیں گے میرے عزیز ہم نے اپنے گھر میں دین کا پرچم نہیں لہرائیا تم پوری دنیا میں دین کا پرچم کیا لہرائیں گے جن کے گھروں میں دین نہیں ہے وہ باہر دین کا پرچم کیسے لہرائیں گے باہر کسی کی بھی حکومت ہو لیکن آپ کے گھر کے اندر کے بادشاہ تو آپ ہیں آپ کے گھر کے تاجدار تو آپ ہیں آپ جب اپنے گھر میں دین محفوظ نہیں رکھ سکے تو آپ باہر دین کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں بتاؤ ہمارے گھر میں دین کتنا محفوظ ہے جب بھی صبح ہوتی ہے تو گھروں میں قرآن نہیں کھلتا جب صبح ہوتی ہے تو گھروں میں وہ سیریل کھلتے ہیں جس کے اندر بازابطہ طور پر بچیوں کو بھاگنے بھگانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں بازابطہ طور پر زنا کے مناظر ہوتے ہیں جس میں افیر کی داستانیں ہوتی ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں بتاؤ لوگ کہتے ہیں ہماری بچیاں کسی کا ہاتھ پکر کر کیسے جا رہی ہیں ہم نے کہاں یہ ٹریننگ سیریلوں کے ذریعے سے ہم نے دلائی ہے جب باپ اپنی بیٹی کو اپنے بازوں میں بٹھا کر کے سیریل کے مناظر دیکھے گا جس میں زنا ہے جس میں افیر کی داستان ہے جس میں بھاگنے بھگانے کے مناظر ہے تو وہ بچی پر کیا اثر پڑے گا اللہ ہوا پر ہمارے مذہب کا قددس تو یہ ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو توجہ کریں قرآن پڑھیں سورٹ پڑھیں ترجمہ پڑھیں لیکن سورہ یوسف کی تفسیر اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کی اجازت نہ دو انہیں سورہ نور کی تعلیم دو ایسا کیوں ہے اس لیے کہ سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک عورت کی محبت اور عشق کی بات آگئی ہے تو سورت کی تفسیر میں اگر عورت کی عشق و محبت کی داستان آجائے تو محتاطین صوفیاء محتاطین علماء اس سورے کی تفسیر پڑھنے پر کماری بچیوں کو منع کر دیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک عورت کی عشق کی داستان پڑھ کر بچی کے دل میں کچھ اور خیال آجائے مجھے بتاؤ اتنی مقدس خاتون جو نبی کی بیوی اور نبیوں کی ماں ہیں اگر اس کے عشق کی داستان اگر کسی صورت کی تفسیر میں آجائے تو محتاطین علماء اس تفسیر پڑھنے سے کماری بچیوں کو روک دیتے ہیں تو وہ نچنیا لڑکرین کے سامنے زنا کر رہی ہے ہماری بیٹیاں اس کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے دل میں کوئی خیال بھی نہیں گزرتا ہمیں کوئی غیرت بھی نہیں آتی ہم کو سوٹے بھی نہیں بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ ہو اکبر ہری ہر والو اور گرد و جوانی فسیانے والو آس بھی ہے اللہ ہو اکبر کتنی دردناک شہادتیں بھی ہیں امام حسین کو حالت سجدہ میں نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا چھے مہینے کے ننے علی اسگر کو بھی چھوڑا نہیں گیا چھے مہینے کے ننے شہزادے کو بھی شہید کر دیا گیا شہزادہ علی اکبر 18 سال کے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا شہزادہ قاسم 19 سال کے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا غازی عباس علمدار کے دونوں بازو کاٹ دیئے گئے اللہ ہو اکبر اور ایک لاش پر تدس کھوڑے متائجن کر دیئے گئے اللہ ہو اکبر کافر کی لاش کے ساتھ بھی اتنی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے جتنی اللہ ہو اکبر ان نفوس کی لاش جس کے لئے اللہ کے رسول سجدے طویل کر دیتے تھے یعنی امام حسین اگر حالت نماز میں حضور کی نے سجدے طویل کر دیا کرتے تھے اللہ ہو اکبر جس کے لئے خطبہ چھوڑ کر منبر سے رسول اللہ زمین پر آ جایا کرتے تھے وہ امام حسین جس کو رسول اللہ اپنے کندوں پر بٹھاتے تھے اور کندوں پر بھی کشان سے بٹھاتے تھے ایک مرتبہ کہا نانا جان مجھے سواری چاہیے مجھے سواری چاہیے مجھے سواری چاہیے حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے دونوں گھٹے زمین پر رکھے فرمایا شہزاد حسین یہ لوگ تمہاری سواری آ گئی بتاہیں اندازہ کریں میں تصبر کریں اللہ ہو اکبر ہے کوئی دنیا میں ایسا اللہ اللہ ایسا پیارا لوگ حضور کی نالین کے بارے میں کہتے ہیں اس طرح زمن کہتے جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہاں تاجدار ہم بھی ہے نالین مل جائے تو آپ بھی کہیں میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں لیکن حسین اس بادشاہ کا نام ہے حسین اس شاہ کا نام ہے حسین اس تاجدار کا نام ہے حسین اس راکبے دوشے میمبر کا نام ہے کہتے ہیں نانا سواری پیار اتنا ہے محبت اتنی ہے دونوں ہاتھ زمین پر دونوں کٹنے زمین پر لے لو شہزادے سواری آ گئی حسین میرے آقا کی پشت پہ بیٹھ گئے نانا جئے نانا آپ کی سواری کی تو لگام بھی ہے میری سواری کی لگام کہا ہے حضور نے دونوں ظلفیں پکڑا کے کہا حسین یہ تمہاری سواری لاشی اکنس کے ساتھ یہ سلوک کی اللہ اکبر بلکہ یوں کہلے کہ یہ یونیک ہے سب سے ہٹ کر ہے زینب سب سے ہٹ کر سب سے علائدہ اللہ اکبر تو سیدہ زینب پاک کا یہ حال ہے سیدہ زینب نے کیا کہتا ہے اے نبی کے گھر کی عورتوں اے نبی کے گھر کی شہزادیوں تمہارے ڈپٹے چین لیے گئے ہیں تمہارے پاس ڈپٹے نہیں کوفہ شہر والے تمہارا تماشا ابھی بھی پردہ کرو چہرہ چھپا لو اپنے بالوں کو کے ذریعے سے اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر کے چھپا لو اپنا چہرہ اللہ اکبر اسی حالت کے اندر جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو کوفہ کی عورتوں نے کہا جا رہا ہے تو چھے دن سات دن کی بھوکی پیاسی سات سال کی سکینہ شہزادی اس روٹی کو دیکھ کر موں میں نہیں ڈال رہی ہے اس بھوک کی وجہ سے اس بھوک کی شدک کی وجہ سے روٹی اٹھا کر کے موں میں نہیں ڈال رہی ہے بلکہ جب صدقہ کہہ کر کے روٹی ہاتھ کی طرف بڑھائی گئی تو سیدہ زینب کے کان میں پوچھتے پھوپی امی ہم تو آلے رسول ہے نا ہم پر تو صدقہ حرام ہے نا نانا جاننے ہم پر صدقہ حرام کیا ہے نا تو کیا چھ سات دن کی بھوک کے بعد نانا کا حرام کیا ہوا صدقہ ہم پہ حلال ہو گیا اب ہم صدقہ کھا سکتے نانا نے تو صدقہ ہم پہ حرام کیا کیا ہم صدقہ کھا سکتے سیدہ زینب کو غصہ کیا جلال آ گیا گیا کہو کفا کی عورتوں صدقہ کسی اور کو دینا ہم آلے رسول آلے نبی ہیں ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے ہم تمہارا صدقہ قرون نہیں کرتے اور فرمایا سکینہ روٹی کے بغیر جان تو جا سکتی ہے لیکن خون نبوت کی عورو کا سودہ نہیں کیا جا سکتا میری بیٹی ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں صدقہ ہم پہ حلال نہیں ہے یہ حسینیت ہے یہ ترویت ہے امام حسین کی اب آپ سے پھجتا ہوں توجہ کرنا یہی آپ کو پہنچانا چاہتا تھا میرے امام حسین کی محبتوں میں گم امام علی مقام میں جانتا ہوں میں آپ سے چھوٹا عاشق حسین ہوں آپ لوگ مجھ سے بڑے عاشق حسین ہیں میں تو بہت ایک کترہ بھی نہیں ہوں بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں خدا مجھے پنجتن کی وہ معرفت عطا کرے جس کا قدرت میں مطالبہ کیا ہے خدا اس معرفت کا صدقہ عطا کرے جس دن لوگوں کو حسینیت کی معرفت مل جائے دنیا سے جرائن ختم ہو جائے دنیا سے جرائن کا خاتمہ ہو جائے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا حسینی سمجھتا ہوں بہت کم تر درجے کا حسینی سمجھتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں میں جانتا ہوں آپ کے دل و دماغ میں مجھ سے زیادہ جذبات ہے لیکن یہ محبت کئی کھو گئی ہے اس کمشدہ محبت کو آواز دیجئے حسینیت کیا ہے چھ سات دن بھی پھوکو پیاس کے بعد بھی سات سال کی شہزادی سکینہ جن کی تربیت امام حسین نے کی تھی وہ صدقے کی روٹی کھانے کے لئے تیار رہی ہے چھ سات دن کی بھوک کے بعد ہاتھوں کی رشیوں کے بعد پیروں کی بیڑیوں کے بعد تم کیسے حسینی ہو اللہ اکبر صدقہ صرف آلِ نبی پر حرام ہے لیکن روٹی دوسروں پر تو حلال ہے نا صدقے کی روٹی آلِ نبی پر حرام ہے دوسروں پر تو حلال ہے نا صدقے کی خجوریں آلِ نبی پر حرام ہیں مگر وہ پاک ہے تیب ہے تائر ہے دوسروں کے لئے تو حلال ہے نا اب آپ سے پشتا ہوں کیسے حسینیو حریر والو کہ آلِ نبی تو صدقے جو رسول اللہ نے حرام کیا ہے وہ صدقہ چھ سات دن کی بھوک کے بعد بھی حلق میں ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن اے حسینیو تمہاری قیرت کہاں چلی جاتی ہے جب تم سود کھانے ہو سود لو سوور کی طرح حرام ہے سود لو خنزیر کی طرح حرام ہے شراب تو سوور کی طرح حرام ہے شراب تو خنزیر کی طرح حرام ہے شراب نشاتو سوور کی طرح حرام ہے نشاتو شراب کی طرح نشاتو جہو سوور کی طرح حرام ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ پہنکیزہ اور تیم روٹیا جو دوسروں کے لئے حلال صدقے کی آلِ نبی پر حرام ہے وہ صدقہ انھوں نے چھ سات دن کی بھوک کے بعد بھی ہاتھ نہیں لگایا اور تم سود کھا رہے ہو جو سوور کی طرح حرام خنزیر کی طرح حرام تم نشا کر رہے ہو جو سوور اور پیشاب کی طرح حرام ہے تم نشا کی گولیاں کھا رہے ہو جو پیشابہ اللاوہ پر سوور کے خون کی طرح حرام ہے کہاں جاتی حسینیت یزید نشا کرتا تھا حسین پاکنیا نشے کا تصور نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے اگر نشا پرموت ہو رہا ہے اگر جوا پرموت ہو رہا ہے سود کے دھندے کر رہے ہو بے پردکی عام ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے زبان کے حسینی ہو کردار کے یزید کی طرف جا رہے ہو یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہو سوچو امام علی مقام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب حسینیت کا نعرہ لگانے والا یزیدی کردار کو زندہ کرتا ہوگا یزیدی کردار پر عمل کرتا ہوگا مجھے حیرت ہے میں تو لوگوں کو کہتا ہوں یزیدیوں کے تیر امام حسین کے جسم پر لگتے تھے لیکن اے حسینیوں جب ہم گناہ کرتے ہیں اے حسینیوں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کے وہ تیر ہیں جو حسین پاک کے جسم پر نہیں بلکہ یہ امام حسین کے دل کو زخمی کرتے ہیں ہم ہی بچ گئے تھے انہیں زخمی کرنے کے لئے ہم ہی بچ گئے تھے ان کے دل کو ٹرپانے کے لئے ہم ہی بچ گئے تھے ان کے دل کو بے چین کرنے کے لئے آج اگر واقعی حسینیت زندہ ہو جائے کسی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسینی معاشرے میں نشے کی کوئی اجازت نہیں زنا کی کوئی اجازت نہیں جمعہ کی کوئی اجازت نہیں بدکاری کی کوئی اجازت بلکہ ایک بات بتاؤں یزید اس بدترین پاپی ملعون کا نام ہے ابن کسیر نے لکھا ہے حالانکہ ابن کسیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اور ابن تیمیہ کا شاگرد ہونے کی وجہ سے ابن کسیر نزیزید کے لئے تھوڑا نرم رویہ رکھتا ہے ہم لوگوں کی طرح وہ سخت نہیں ہے یزید کے معاملے میں اس کے باوجود ابن کسیر نے لکھا ہے کہ یزید اس پاپی انسان کا نام ہے جس نے حج کے سفر میں بھی شراب نہیں چھوچ جس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوچ آپ سے پوشتا ہوں بتائیں اگر آج مسلمانوں کے محلے میں نشہ پرموٹ کیا جا رہا ہے نشہ بیچا جا رہا ہے نشہ خریدا جا رہا ہے حسینیت کہا ہے صرف دس دن کے حسینی نہ بنو پوری زندگی کے حسینی بنو اور حسینی بننے کا فائدہ کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو مجھ سے اور میری اہلِ بیعت سے محبت کرے گا جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے رکھے گا کتنا بڑا سلائے فرمایا اگر کوئی عمر میں درازی چاہتا ہے لمبی عمر چاہتا ہے میری اہلِ بیعت سے محبت کرے کوئی روزے میں اس ساتھ چاہتا ہے میری اہلِ بیعت سے محبت کرے بلکہ ایک بات بتاؤں اللہ اکبر تیمور لنگ کا نام سنا ہو تیمور لنگ تیمور لنگ جب مرا بات چاہتا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا